بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے رنہ منیف فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیف فاروق افیشل یوٹیوب چینل آپ سب کی محبتوں کا شکریہ کچھ دیبلپمنٹس ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا آج ایک تو بڑا اہم کیس لگا ہوا تھا جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھا عمران خان صاحب کی سائفر کیس کے اندر درخواست زمانت دائر ہوئی ہے پہلے بھی سے ہوئی ہے لیکن اس کے اوپر ایف آئی اے نے یہ درخواست دی تھی تھی ستمبر کو کہ یہ جو ز گئی ہے اس کی جب سماعت ہو تو یہ ان کیمرہ ہونی چاہیے آج اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو پر فیصلہ دی ہے میں آپ کے سامنے وہ رکھنا چاہوں گا جو عمران خان صاحب کا جیل میں ٹرائل ہو رہا ہے اس سے کیا وائب آ رہی ہے اور وہاں پرابلم کیا بن رہا ہے میں آپ کے سامنے وہ رکھنا چاہوں گا عمران خان صاحب کی جو کنڈیشن ہے اڈیالا جیل میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا ساتھی ساتھ لگتا یہ ہے کہ اس وقت ہر کسی کا جو اردگر اگر آپ دیک ہے تو گول ہی ایک ہے کہ وہ یہی ہے کہ عمران خان یا کے جو کیسز ہیں ان کو منطقی انجام تک پہنچانا گرفتاری کرنا سزا دلوانا یہی سلسلہ چال رہا ہے اب جو نو مہے والے معاملات ہیں ان کے حوالے سے عصد عمر صاحب اور عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں ان کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے عدالت کو اور آج جب ان کی بہن پیش ہوئیں تو وہاں پر یہ کہا گیا عدالت کی جانب عدالت کو جو پروسیکیوٹر ہیں گورنمنٹ کی سائٹ سے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ان کی ہم ان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں عصد عمر صاحب کو بھی اور ان کی دونوں جو بہنیں ہیں عمران خان صاحب کی ان کو یہ سلسلہ کہاں جا کے رکے گا کیونکہ ذہن میں رکھئے کہ اب اگلی تاریخ سولہ اکتوبر ہے اس کیس میں یہ نو مہی والا ہے اور اس میں عدالت نے فائنل دلائل مانگ لی ہیں تو فائنل دلائل مانگ لی ہیں تو کوئی پتہ نہیں عدالت اس دن ان کی گرفتاری کا کہہ دے کچھ کر دے سو اینی ٹنگ کین ہیپن کچھ بھی ہو سکتا ہے ساتھ ایک جو اور ایک اور جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ نہیں پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی جلد ملاقاتیں امریکہ میں ہو رہی ہیں امریکی حکام سے تو پاکستان پر بڑا پریشر آئے گا کہ نہیں پاکستان کے اندر جو سبا گھٹن کا ماحول ہے جنلسٹ آواز اٹھا رہے ہیں کئی جو پاکستان میں سے باہر جا چکے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بڑا گھٹن کا ماحول ہے بڑے حالات خراب ہیں سیاسی لوگ جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے وہ کئی غائب ہیں ان کا پت ہی کوئی نہیں ہے کئی ریاستی تحویل میں ہیں شاید تو ان کے بارے میں ایک سلسلہ شروع ہو گیا تو یہ ایک ماحول بن رہے گی بڑا پریشر آئے گا پریشر آئے گا یہ نہیں آئے گا ایک کیرفل انیلیسز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور آخر میں یہ کہ مسلم لیگ نون کا جو اس وقت صورتحال ہے کیا مسلم لیگ نون فرنکلی وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم نے اتصاب کا بیانیت چھوڑا نہیں ہم نے اس کو ڈیلے کیا ہے تو ذرا میں آپ کو اس کی حقیقت بتا دوں گا کچھ دیر میں کہ وہ ڈیلے اگر کریں گے یا موخر کر دیں گے اور آگے لے جائیں گے اور پھر ہی دوبارہ اٹھانا چاہیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جنرل باجبہ صاحب نے اپنی باتیں یہ دور در سے بہت سے جگہ سے کہلوا دی ہیں میتلا صاحب سے بھی ان کی کوئی کانورسیشن ہوئی ہے یا انٹروی ہوئی ہے جو بھی ہوئی ہے وہ ایک جنرلسٹ ہے میتلا صاحب اب اس کے اگر وہ باتیں تمام درست ہیں تو پھر ان پر ایک تدریہ کیا جا سکتا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گ لیکن سب سے پہلے اب آج ہوا بڑا کام دلچسپ وہ دلچسپ اس لیے ہوا کہ عدالت نے ایف آئی اے کی درخواست کو ایک قسم کا جو سامنے نظر آیا کہ نہیں جی ان کیمرہ نہیں ہوگی عدالت نے اسلامباد آئی کورٹ نے کہا ہے کہ عمران خان کی سائفر کیس میں زمانت کی درخواست کی سماعت اوپن کورٹ میں ہوگی تو بڑی اچھی بات ہے لیکن اس کے اندر جو اہم چیز ڈال دی ہے وہ کیا ہے جی کہ جی جہاں وہ کلا کہیں گے کہ اس میں سینسٹیف معاملات ہیں تو وہاں یہ ان کیمر ہو جائے گی وہاں اوپن کورٹ نہیں ہوگی اب اسے کہتے ہیں کام کر بھی دینا اور نہ بھی کرنا لہنی دیکھئے کہ معاملہ سائفر کیس کا ہے عمران خان کی زمانت کا ہے زمانت کے اوپر جو لیگل پوائنٹ یا وہ بحث ہے اس کا تو تعداد ہوگی بڑی تھوڑی وہ تو کتنا ارگومنٹ ہوگا مین تو ریاست یہ کہے گی کہ ہم ان ان وجوہات کی بنا پر یہ سینسٹیف معاملات ہیں یہ سینسٹیف ہمارے پاس مواد ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں اس بنا پر عمران خان کی ز جائے گے تو کیس کا جو مجا آلدو میرٹ ڈسکس نہیں ہوتے ٹیکنیکلی زمانت کے اندر لیکن جو کیونکہ یہ افیشل سیکریٹ ایکٹ کے تعداد مقدمہ بنا ہوا ہے تو جو زیادہ دباؤ ہوگا وہ تو سینسٹیف معاملات پر ہوگا یعنی جو سماعت ہے زمانت کی وہ تو ان انی کیس پھر ان کیمرہ ہو جائے گی تو پھر ریلیف کیا ملا عمران خان صاحب کو اسلامباد آئی کورٹ سے میرے نزدیک تو یہ آرڈر ایسا ہے ہی نہیں جس کو پی ٹی آئی سیلیبریٹ کر یا کوئی کہہ جی کہ اسلامباد آئی کورٹ نے ریلیف دے دی ہے کوئی ریلیف نہیں ملی اب میں آپ کو انٹرسٹنگ بات یہ بتاتا ہوں جو ٹرائل کے معاملات ہیں عمران خان صاحب کے اس کے اندر جو چارڈ شیٹ فائل کی گئی ہے اس میں ہر جگہ آزم خان صاحب کا نام آ رہا ہے شاہ عمود قریش صاحب کا نام آ رہا ہے لیکن اصد عمر صاحب کا نام نہیں ہے اور گواہان وہ ہیں جو سرکاری لوگ ہیں فارن آفسس کے لوگ ہیں وہ ان کو جہاں کوئی کہے گا وہ بتا دیں کہ جا کے آنی یہ یہ ہے اب ایشو یہ ہے کہ جو چارڈ شیٹ فائل کی گئی ہے وہ اتنی جلدبازی میں ایک سارا کامت نا جلدی ہو رہا ہے کہ اب تو عمران خان کے وکلا کو بھی لگنے لگ پڑا ہے کہ بھئی یہ تو اکتوبر کے مہینے میں عمران خان کو اس میں سزا ہو جائے گی اور وہ سزا یہ سخت ایک قانون ہے اور اس میں سزا سخت ہوگی یعنی ایک معاملے میں توشہ خانہ وہ تو چلے ایک اور گفٹ کوپ والے چکر اور یہ تھا نا اس میں تو بس ٹھیک ہے وہاں سے آغاز ہونا تھا وہ ہو گیا وہاں کنوکشن ہوئی صرف وہاں سزا محتل ہوئی ہے تو یہاں پہ جب کنوکشن ہو جائے گی تو پھر کیا یہاں سزا محتلی ہوگی یہ تو ایک معاملہ ایسا ہے کہ اس کیس کے اندر سزا شاید محتل نہ ہو امران خان کی ان کو اپیل میں جانا پڑے اور جو اس زمانت کی درخواست ہے امران خان کی اسلامباد آئی کورٹ میں اس میں بھی مجھے لگتا ہے امران خان کو اسلامباد آئی کورٹ ریلیف نہیں دے گی یہ بھی تیاری دوری دلچسپ ہے کہ جب یہ آج فیصلہ دیا اسلامباد آئی کورٹ نے تو حکومتی سطح پر یا ریاستی سط تو مجھے کسی نے اس کی ایک بات بتائی دی میں نے کہا یار یہ کیا تیاری کی ہوئی ہے اگر امران خان صاحب کو سائفر کیس میں زمانت ہوگی زمانت تو عدالت دے سکتی ہے میں نے کہا یار اس کی تیاری ہوئی ہے اور بہت سے معاملات ہیں وہ ایٹی سی والا معاملہ ہے اس وہ بھی تیار ہے جیسی اگر امران خان کو اس میں بیل ہوگی تو پھر اس میں گرفتار کر لیا جائے گا میں نے کہا یار یہ اس کا مطلب ہے کوئی ایسی جگہ ہے جہاں آخری زمانت ہوگی اور پھر گرفتاری نہیں ہوگی تو اس نے نے کہا جی ابھی تو ایسا ہی سلسل ہے یہ ایک ذمہ دار حکومتی شخص کہلیں اس سے جب میری بات دیں اب ہو یہ رہا ہے کہ جہاں یہ وہی عمران خان صاحب کے ساتھ اور معاملات شروع ہو گئے یعنی ان کی اب سسٹر جو ہے عزمہ خان صاحبہ اور علیمہ خان صاحبہ ان کو اور عسد عمر صاحب کو گرفتاری کا کہہ دیا گیا ہے کہ وہ ٹرائل کوٹ جو انتزاز درشدگردی کی عدالت اللہور میں وہاں پر کہا گیا ہے کہ جو پولیس کہہ رہی ہے پروسیکیوشن کہہ رہی ہے کہ جی ان کو گرفتار کرنا ضروری ہے کیونکہ جی ایٹی نے ان کو ملزم ہم ان سے فردر انٹیروگیشن کرنا چاہتے ہیں اور فردر ان سے پوچھ کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کی گرفتاری مطلوب ہے اور ان کو گرفتار کیا جائے یہ اب انڈر ٹرائل مجرم ہے ان کو گرفتار ہونا چاہیے یہ ایسے باہر نہیں ہونے چاہیے گو کہ ان کی مہنیں بھی ہیں سارے پیش ہوتے رہے اب سلسلہ یہاں سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اتنی جلدی حل ہونے والی نہیں ہے جو پچھلے دنوں ایک تاثر تھا ہم سب کو ملا لیکن وہ اس کو اتنی اتنی فورس سے زائل کیا گیا اتنی سختی سے کہ بھئی ایسی کی تیسی کون کہہ رہا ہے کوئی جھوٹ کوئی چھوٹ مل رہی ہے یا کوئی ڈھیل کوئی کچھ نہیں تو وہ تو نہیں مل رہا اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جو امیدیں لگائے بیٹھے ہیں جو ہمیں تحریک انصاف بھی کہہ رہی ہے کہ دنیا کا پریشر پڑے گا پاکستان پہ دیکھئے پاکستان کے اندر اگر کوئی جنرلسٹ اپنے حالات کی وجہ سے یہاں سے چلا جاتا ہے اور گھٹن کی وجہ سے یا اس کو لگتا ہے میرے لیے ماحول سیف نہیں ہے تو یہ بھی تشویش والی بات ہے سیاسی لوگ عثمان ڈار جو ان کے بھائی کا بیان ہے جو کہ وہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بہت بری طرح سے مارا پیٹا گیا جب گرفتاری ہوئی ہے اور خبیب کا کوئی پتہ نہیں ہے ابھی وہ کس جگہ پر ہیں صداکت آبازی صاحب کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ کس جگہ پر ہیں ایڈ ڈی اینڈ اف ڈی ڈی یہ تمام لوگ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ پھر وہی بات آ جاتی ہے میں نے آپ کو کچھ تیسری دفعہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ ایک مہینے پہلے کے ویلاغ میں میں آپ کو ڈیٹ بھی بتاؤں گا اس میں میں نے کہا تھا کہ میری کسی سے ملاقا ہے تو میں نے کہا یہ لوگ پہنگی اور نے کہا یہ سب پتہ ہیں کدھر ہیں ابھی ایک ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو مراد صحید صاحب کہا اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ خود ساختہ عملہ کیا گیا اب وہ کہتے کوئی کہتا ہے نہیں کہ مراد صحید صاحب جو ہیں ان کو بھی لوکیٹ مطلب لوکیٹ ایسے کہ پتہ ہے وہ کدھر ہیں اور وہ بھی ایک دن ون فائن ڈے آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ بھی گیفتار ہوگے تو جو شخص مجھے یہ بتا رہے تھے جو صاحب وہ بہت ذمہ دار شخصیت ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ یہ بھول جائیں کہ یہاں سے کوئی سلپ ہو سکتا ہے یا کوئی دور سکتا ہے بھاگ سکتا ہے یہ کچھ میں نہیں ہے اور اتنا سخت سختی ہوئی بھی ہے کہ چانس کوئی نہیں ہے کسی کا اب ہونے کیا جا رہا ہے اب جہاں یہ ہے وہاں مسلم لیگ نون بحیثیت ایک جماعت ان کو جو باقاعدہ طور پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ جو آپ اتصاب اور یہ بیانی ہیں تمام چیزیں چلا رہے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ ان سے آپ کو نقصان ہوگا اب رانہ صلی اللہ صاحب نے ریسنٹ ہی کہا ہے کہ ہم نے تو اتصاب جو اتصاب کس کا جنرل باردبا صاحب کا جنرل فیض عمید صاحب وہ ہم نے موخر کیا ہے ڈیمانڈ ہم نے اس کو کینسل نہیں کیا دیکھئے بات یہ ہے کہ اصولی بات جتنی مرضی ہو جائے آپ جتنا مرضی اس کو کہہ لیں کہ ہم نے اسے موخر کیا ہے جب آپ یہ صفحہ پلٹیں گے اور اس کو پڑھنا شروع کریں گے اس کتاب کو اسی وقت پرابلم شروع ہو جائیں گے میں بالکل نہیں کہتا کہ جو مسلم لی قانون کی طرف سے کہا گیا ہے وہ کسی بھی طرح سے کوئی آہ بے اصولی والی بات ایسا بالکل نہیں ہے لیکن جو روایت ہے جو ریت ہے اور جو تلخ سیاسی حقیقت ہے وہ ہمیں اس کی اجازت دیتی نہیں ہے اس نظام کو اس کی اجازت نہیں دیتی کہ طاقتور کسی بھی شخص کا اعتصاب ہو سکے تلخ بات ہے میں دوبارہ کہوں گا تلخ بات ہے لیکن ایسا ہی ہے بھائی یہاں بہت سے لوگوں نے بہت کچھ کر لیا کچھ نہیں ہوا لہٰذا یہ ایک صورتحال ایسی ہے ایسی رہے گی جو اس کے اوپر اپنا کچھ کرنا چاہے گا اس کے لیے مسائل پیدا ہوں گے یہ ابھی تک کا ویلاغ کی تھی اور امپورٹن ڈیویلپنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اب آپ خود اندازہ لگائیے جو کیس عمران خان صاحب کا بیل سائفر کیس میں لگی بھی ہے آپ دیکھئے ریلیف ملا بھی اور نہیں بھی ملا اس کے اندر کیا ملا عمران خان کو جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر وہ نقاط ہوگی بہت سکتے ہیں